اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری جماعت کے بچوں السلام علیکم اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر اٹھارہ پہ کھولئے صفحہ نمبر اٹھارہ پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ہمارا جو انوان ہے وہ انوانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح بچوں آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر تھے وہ پہنچ سو ستر اسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے جو کہ عرب کا ایک شہر ہے تو ان کے والد کا نام جناب عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا تو جو ان کی رضائی ماں تھی ان کا نام تھا حلیمہ ساریہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا اور ان کی کفالت کی چھ سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی پارورش ان کے دادا عبدالمطلب نے کی آٹھ سال کی ہو گئے تو ان کے دادا بھی وفات پا گئے تو ان کی پارورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی اور انہوں نے ابو طالب نے ان کی دیکھ رہے ایک نہایت ہی پیار اور محبت سے کی آج ہمیں آگے دیکھنا ہے گوھر سے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجپن سے ہی سچے اور نیک تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری سچائی اور امانتداری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بائیچارہ نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف سترہ رہنے کی تاقید کی ہے ضعیفوں کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا یتیموں کی دل جوئی کرنا بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے وچوسو بچو تاپنیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسیم ایسی نیحایت ہی بچ بن پذرین نیحایت نیک تبی بذیور دیاں داری است منماز بازار است منماز اماند داری است اگر دیمان که منون امانت حوال کریدیم کارانا تا زنگ خیاند تا بی ایس بازیور ایم وجہ پیو تیمان ناو سادیگ گوی سچا ایس بازیور ایس تا امین گوی ایس امانت دار ایس ام لکب تیمیل آئی تیمان پاد دیمو کرواری ایس تا دی زندگی باسر تا جی وحری ایس تم تیم سادا نیم سادمو اعلانی نبووات کور هم سادمو کور اعلان که باسجوز اللہ تلاسند رسول آخری رسول بای غمبر دیمو دوت انسان یتس بای چارا تاو نوک پانوین میل جول کرت رہن روزنوک نیکی دارنوک علیم هدایت دیمو هو انسانان سزوات دا بیدیتو خیتاو لیمکی اگسی اللہ تلاسند گاز ایبادت کاران اسل اسل گاز جینای کاز لوکن دیمو بون که اللہ تلاسند جید شی سری انسان برا بود انسان تا تود انسان چو سوی ایس اخلاق اسل ااسند اعمال اسل ااسند تاستشن زاد کاز جیسی کرابسنیز تاستشن اکی هنگیو کم زادسند شید کمز انبال کش تاستشن اعمال چاسل پانس اقلاق چاسل تمیز اصابتا تمشن انسانن هند و ایسانن هند قدر ربست نیش تم الافددد سن نبی باق صل اللہ علیه و سلو مصاف سطر روز نیش تی هدایت داوائش ونان صفائی آداء ایمان ہے تم اسی ونموط سفائی نسب ایمان انسان سن اس لئے بچو همیش باید انسان صف روزنوک آداء بناون یوس انسان نماز پانس دوس ایس پاران پچ او ویس بنان که اسو انسان ایس وری اصاف تاشپیوان پانون پان وری اصاف تاوون پانسان وقتن ایسو بود چلی ایس پرسن ایس حیث چکی کت پرس چو نمازون بود چلون تا پانش انسان صفایی حسل کران پاکی حسل کران اس لیگ اس نمازون دا آدت تی بناون تا انسان چو پانا صفایی کنتی پت پانا ایوان ضعیف ایم آسن کمزور آسن بی سهار آسن تمانون دوخ مدد کرون یتیم آسن تیان زلجویی کرن تم رششن تیان دیل رششن بدن کرون ازاد زرچن کرون ازاد ملسماج کرون ازاد تلاتن سایت انو وری شفکت سایت پیش محبت سایت پیش تیم ایم آسن تیانز تالیم یم تیم او انسان یتاس حسن نای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیم اوش ترسی کائنات اس کتر ربسن طرف اخبر بار رحمت تایو سبید آسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری سچائی اور امانداری کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر بکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بائی چارہ نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور صیدہ راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا بھی حکم دیا ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف سترہ رہنے کی تاقید کی ہے ضعیفوں کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا یتیموں کی دل جوئی کرنا بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لئے اللہ کی رحمت ہیں شکریہ بچ